پنجابی جسے دی سیدھی گال کر لگے اسی سارے پریشان ہیں جس کے پاس ہے وہ بھی جس کے پاس نہیں ہے مثل جس کی اولاد نہیں نا وہ بھی پریشان ہیں تو جس کی ہے وہ کونسا خوش ہے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ اولاد بات ہی نہیں مانتے ہیں بعد میں نے غلطوں نہیں کی جس کی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے جس کی ہے وہ بھی پریشان اولاد بات ہی نہیں مانتی ہیں جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے ان پریشانیوں کا ہے ان پریشانیوں کا ہم نے خود ہی پال رکھا ہے اس کا ایک ہی ہنگل ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پہ دروت پا کریں پڑھتے رہا کرو پڑھتے رہا کرو پڑھتے رہا کرو پھر برکتیں دیکھو جی پھر کرم دیکھو پھر فضل دیکھو کیونکہ ذریعہ جی ہم نے پتہ کیا سامجھتا ہم نے سمجھا تھا شاید نوکری مل جائے گی تو سکون آ جائے گا نہیں آیا ہم نے سمجھا تھا شاید شادی کر لیں گے تو سکون آ جائے گا پھر بھی نہیں آیا ہم نے سمجھا تھا شاید بچے ہو جائیں گے پھر سکون آ جائے گا پھر بھی نہیں ملا گا ہم نے سمجھا تھا شاید گاڑی خریدے لیں گے پھر سکون آ جائے گا پھر بھی نہیں آیا ہم نے سمجھا تھا شاید کلائی پہ کو مہنگی سی گھڑی باندھ لیں گے تو پھر سکون آ جائے گا پھر بھی نہیں آیا ہم نے سمجھا تھا شاید کو برینڈ کے کپڑے پہنے گے تو سکون آ جائے گا پھر بھی نہیں آیا کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں بھی نہیں سکون اگر آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہیں ہے اس لئے ہم بے سکون ہیں سارے اگر آپ سکون چاہتے ہیں اور میں حضر جی علامہ صاحب اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا تھا اس نے لکھا جی اس وقت پاکستان کی چالیس فیساد آبادی سکون کی گولیاں کاتی ہے ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ اور یہ ڈپریشن ہم نے خود ہی پالا ہے دروس شیف حضر اللہ تعزیٰ قرآن پاک دیت علاوہ حضر جو سیادم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی سنو جی اور فرماتے میں نے لگا تھا اور چودہ سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کڑے ہوگئے قرآن پاک پڑھا ہے ایک سال میں کتنے قرآن پڑھے تین سو پینٹ قرآن شیف تو بتا تو کتنے پڑھے ہیں تو ایک بھی نہیں پڑھا تو نے ایک بھی نہیں پڑھا بلکہ پڑھنا تو دور جی کھولے زمانے ہوگئے پڑھنا تو دور قرآن پاک کھولے زمانے ہوگئے اس لیے برحال آج آمد پاک کی رات ہے میں چلو نہیں اس طرح کے دکھ ہی مولو چھیڑوں گا لیکن دکھ بڑھا ہے دکھ بڑھا ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے ہم نے ذکر چھوڑ دیا اور چلو عزیز جی میں آپ کے معاشرے کفر یہاں تھے ہیں جو نا قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھ نہیں ہے در وہ فیس بوک کا در یہ ہر پانچ منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے یہاں تو نا بھی قوم چھوڑی چکی ہے سارا کچھ چلو جی ہم بھی دل کو تسلیحیں دے لیں اور یار لوگ ہو اس طرح کے کہیں کیا کہیں یہاں فیس بوک ہر پانچ منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے ورس ایپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے انسٹرگرام تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے پھر قرآن ہم کیوں نہیں چیک کر رہے ہیں اللہ مجھے فیس بوک کا ورس ایپ کا انسٹرگرام کا کوئی پتہ دے لیکن قرآن کے لئے کسی نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حاکدارا بخاوے اس فیس بوک نے تجھے کچھ نہیں دینا وہ کوئی تصویر اپلوڈ کر تجھے سارا لاہور لائک دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے تجھے سارا پاکستان لاہور لائک دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے کچھ بھی نہیں بدلنا ہے لیکن اے قرآن نورانی شیشہ حاکدارا بخاوے جو اے سنو پڑھ کے عمل کماوے صدہ ہی جاننا جاوے میں چلو باقی تو صرف آپ قرآن پاک پکڑ لیں نا اپنے آتھ میں اس کا بھی سواب دیکھنے کا بھی سواب اور میں کہتا ہوں سارا نہیں صرف تو سور اخلاص ہی پڑھ لیں قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اللَّهُ سُوَامَاد لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَاً نَحَد پتہ کیا ہوگا محوب علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے دس پارے تلاوت کرنے کا سواب نہیں دے اس لئے پتہ قرآن پاک کھولو یار جن نے مونڈے بیٹھے دے کھولو وہ تھی عمل آن دے ہونے جی نفیڑے کسے نہیں تیری دات میں چھو میں باتا ہوں میں جاتا ہوں میں میرا مراہینیاں میں جنب گندل ہوں انہیں گنا سانو کی دس انڈے سانو سے رجائے داس سانے سونے دہا ہے سانو نے گندل سوندل بات شڑ داسو کانیاں ہوتے موک گئیاں میں نون لیگ دا ماما پیپر کو آٹنے دا میں پیٹھی آئی نا وہاں گاڑا ساڑے وہ لمحہ پائے نہیں تنو پائیے نا علی سانو نے احساس ہے گو جی سانو نے صرف اے داسو ساڑے محبوب زہرے کے نہیں ہے اٹھے ملان دے ہوگا کسے نہیں تیری ذات مجھنی ہے اجمل کرو پتہ پانچ وقت کی نماز پڑھو ہے یہ دیکھو نا یہ یہ آپ نے یہ سجائے ہے ٹھیک ہے جی آپ نے سجائے ہے اللہ آپ کو اگلے سالے سے بھی بڑھ کر کرنے کی توفیق نہیں لیکن پتہ ہے پتہ یہ آپ کی خوشی ہے جو آپ نے سجائے نا یہ آپ کی خوشی ہے آپ اپنے نبی اللہ علیہ السلام کی آحمد پاک کی خوشی کو اس طرح زیلی بلیٹ کر رہے ہو یہ آپ کی خوشی ہے لیکن ان کی خوشی بتا کیا ہے اے والی لڑیاں بھی لاؤ اے تاڑی خوشی ہے اے والی لڑیاں بھی لاؤ یہ آپ کی خوشی ہے یہ ان کا آڈر ہے جیسے آپ نے بھر لڑیاں لگائیں ہیں وہ کہتے ہیں اے لڑیاں اندر بھی لاؤ باروں باری بھیر نہ کھوڑیے تے ہونج اندر دا کھوڑا باروں باری بھیر نہ کھوڑیے ہونج اندر دا کھوڑا ٹھیک ہے پانچ وقت کی پتر سارے بچے نماز پڑھو ہیں قرآن شیف یا اگر یا رہنی وفا دے کر سڑھو یہ قرآن ہی نہ کھول کھوڑنا بیس آ رہے ہیں تو قسم کھا کے لٹی ہے پھر فیس بک بھی نہیں کھولنی ہے اور کچھ تو وہاں کرے یہ تو نہ نہ ہوا فیس بک بار بار قرآن کبھی بھی نہیں اور کچھ تو وہاں کرو کچھ تو کریے کم از کم کوئی جواب دینے والے تو ہوں کل اللہ معافی دے یہ وقت نہ ہے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں اور کم از کم یہ کہنے والے تو بنے جب قرآن نہیں کھولیا تو کھولی پھر فیس بک بھی کوئی نہیں جب قرآن نہیں کھولیا تو چیک ہمیں کہ ورس ایب بھی نہیں کیتا جب قرآن نہیں کھولیا تو کھولیا میں انسٹاگرام بھی کوئی نہیں چاہتا لیکن انسٹاگرام کھل رہا ہے ورس ایب کھل رہا ہے فیس بک کھل رہی ہے یوٹیوب کھل رہی ہے نہیں کھول رہا تو قرآن نہیں کھول رہا نہیں کھول رہا تو اب کہیں گے حضرت صاحب ملاد تو ہی کٹے موضوع شیڑ بیٹھے ہو اور بھائی یہی موضوع ہے تو تو اپنے نبی کا ملاد منا رہے ہیں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن سیدہ کائنات ساری رات نہ معفیل ادا فرمایا کر اللہ تو انہیں چاہیے یہ پیران دا منڈا ہے یہ معفیل جنہی پیران دا منڈا ہے یہ نظور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میں جب وضو کرنے گیا تو میں نے دیکھا میری بیٹی ہیں میں بس جاتے جاتے ہے بڑا اکھا کام لیکن میں بیٹیوں سے کہوں گا بیٹیوں یہی راستہ ہے ہم نے کسی اکتر کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے جب بھی چلنا ہے سیدہ کائنات کے پیچھے چلنا ہے ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں یہ مارننگ شو جنہیں داست داست طلاقوں ہی آنے وہ بیگڑن کارل ساندھے طریقے دست دیا نہیں ہے یہ اس قوم کالمی آنے دیکھو اس قوم کو گھر بسانے کے طریقے کون بتا رہے ہیں ان کو خود داست داست طلاقے ہو چکی ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے یہ صرف ان کو گھر بسانے کے نہیں ان کو گھر تباہ کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھنا ان کو ہم نے جب ہی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے میں نے سن رہی ہیں اوہ کھا کام ہے بڑا لیکن یہی جیاد ہے یہی مزہ ہے اس دور میں مجھے پتہ اس دور میں داڑی دکھنا ہے بڑا اوہ کھا کام ہے لیکن ہم نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے اور میں آپ سب نو جوانوں سے کہوں گا پتر میں نو رکھو ہے سانگو بڑی چاہید ہی نہیں جڑی داڑی لو آگے لبے ہے اور وجہ آتے ہیں انہیں آپس ہی جڑے گٹھے دی ہیں اور دنی نہ کو وجہ ہے جو اور ہے درس ہاں پتہ دری ریکہ رکھے رکھو بڑی کے لیے نہ داڑی اتھرو کچھ تو مول ڈالو باتوں کا دو کتھے تری بڑی رکھتے محبوبے کو دا دی کرنکی دوگی لگائیں بڑی رکھے